موسیقی لیکن رانو منڈل کا ایک ویڈیو جب سے شوشل میڈیا پہ وائرل ہوا جس میں ایک فینس کے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی لگتا ہے لوگ تھوڑے ان سے ناراض ہو گئے ہیں جب بھی کوئی ایسا موقع ملتا ہے وہ رانو منڈل کی لوگ ٹانکھی چائی کرنے سے ان کے انوچنا کرنے سے باز نہیں آتے رانو منڈل کا ایک اور تصویر ایک ویڈیو آس کا سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہو رہا ہے دراصل رانو منڈل کانپور میں ایک ویوٹری پارلر کے گھارٹن کے موقع پر پہنچی تھی اور وہاں وہ چیف گیسٹ تھی اور ویوٹی ایسین نے میک اپ آٹسٹ نے ان کا ایسا میک اپ کیا کیوں میک اپ ان پر تھوڑا جھنچا نہیں کچھ زیادہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آبھر میک اپ ہو گیا ان تصویروں کو دیکھئے اس کے بعد رانو منڈل کو لے کر ممز کے باڑھ آ گئی لوگ کافی مزاگ کرنے لگے مزاگ کوڑانے لگے ہیمیشٹر سمیہ کے ساتھ ان کا فوٹو شیئر کرتے ہوئے لوگوں نے لکھ دیا کپل آف دے ائیر اس طرح کا لوگوں نے مزاگ کیا دیکھئے کچھ آپ کو ہم تصویریں دکھا رہے ہیں کچھ ممس جن جنو سوسل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں کیا کچھ ممس میں کہا گیا ہے تو اس پہلی تصویر کو آپ دیکھئے یہ تصویر دیکھئے رانو منڈل کا میک اپ کیا ہوا یہ چہرہ اور کپی مہنگے لہنگے میں یہ دکھائی دی رہی ہیں اور گہنوں سے پوری طرح سے لدی ہوئیں اور اس کے بعد نیچے ہیمیشٹر شمیہ کی تصویر لگائی گئی ہے اور اس پہ لکھا گیا ہے کہ وہ بھائی مارو مجھے مار ڈالو اس طرح کا کچھ لکھا گیا ہے یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ اس پرکار سرانو منڈل ہوتی جا رہی ہیں اور یہ میری وجہ سے ہے یہ ہیمیشٹر شمیہ کو ٹیک کرتے ہوئے اس طرح کا ٹویٹ کیا ہے لوگوں نے میمز بنا کر کے شیئر کیا ہے دیکھیں ایک دوسری تصویر دیکھئے یہ جو تصویر شیئر کیا ہے ٹویٹ کیا ہے آشمان خورانہ جو کی کافی سفل کلاکار ہیں اوینیتہ ہیں فلموں کے ہندی فلموں کے انہوں نے ایک شیئر کیا ہے تصویر اور لکھا ہے کہ ہر کسی کو گوری لڑکی چاہیے اور گوری لڑکی میں تصویر لگایا ہے رانو منڈل کا بلکل میک اپ کیا ہوا بہت سفید سا چہرہ دکھائی دے رہا ہے خوبصورتی سے زیادہ یوں کہیں کہ تصویر بگڑ سے گئی ہے خوبصورتی بدرنگ ہو گئے کہہ سکتے ہیں اور انہوں نے فیرن لبلی کا ایک وگیاپن بھی لگا دیا ہے کہ ہر کسی کو گوری لڑکی چاہیے یعنی سب سے پہلے بھکارن والا چہرہ رانو منڈل کا اس کے نیچے فیرن لبلی کریم کا یہ جو بگیاپن ہے اور اس کے بگل میں رانو منڈل کی تصویر ساجہ کی ہے آشمان خورانہ نے اگلی تصویر دیکھئے اس میں بھی وہی تصویر لگائی گئی ہے لہنگے میں رانو منڈل اور کافی گوری چٹی لکھ دکھ دکھائی دے رہی ہیں گہنوں میں لکھا ہے نو ایڈٹ نو فیلٹر جسٹ نیچرل بیوٹی یعنی یہ نیچرل بیوٹی ہے اس طرح کا لوگوں نے مزاک کیا ہے مزاک اڑایا ہے ممز کے جریعے ایک اور تصویر دیکھئے اب اس میں دکھایا گیا ہے سب سے نیچے کی تصویر پر آپ گوھر کیجئے اس میں آپ دیکھیں گے کہ رانو منڈل بلکہ سجی دھجی دکھائی دے رہی ہیں اور جیسے جیسے ان کا روپ بگڑتا جا رہا ہے میک اپ سے اور آخر میں جا کر وہ کسی بھوتنی سے کم دکھائی نہیں دے رہے اس طرح کے بھی لوگوں نے کافی میک اپ کیا ہوا اور نیچے ایک بھوت جیسے کسی وقتی کو دکھایا دیا ہے اور اس میں لکھا گیا ہے کہ میں کیا کروں پھر جاب چھوڑ دوں کیا اس طرح کا ایک منز شیئر کیا گیا ہے اور پھر آخر میں جو ایک تصویر دیکھئے اس میں کس پرکار سے بلکل فلمی انداز میں ہمیش رشمیہ اور رانو منڈل کے ایک تصویر ساجہ کی گئی ہے اسی پرکار سے جیسے کسی یا وینیتہ یا وینیتری کی ہو اسی پوز میں اسی انداز میں اور لکھا گیا ہے کپل آف دا ائیر اور ایک تیریشنل ڈریس میں یہ آخری تصویر ایک بھرس دیکھئے اس کو اس میں دیکھئے رانو منڈل بلکل ایک دوسری تصویر میں لگ رہی ہے کسی بھوتنی سے ان کا کمپیار کیا گیا ہے لکھا گیا تیریشنل ایتھنک ڈریس اور دوسرا جو ان کا وائرل ہوا ہے تصویر اس کو دیا گیا ہے تات پر یہ ہے کہ جب سے ان کا جو ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل ہوا جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا لوگ تھوڑے ناراض ہیں بہت سارے لوگوں نے پہلے بھی ٹویٹ کیا تھا اور بتایا تھا کہ رانو منڈل کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کے شروعات کہاں سے ہوئی ہے اور انہیں کروڑوں پریشنسکوں کی وجہ سے آج اسٹار بنی ہیں لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا پائی ہیں تو ایسے لوگوں کو انہیں بھولنا نہیں چاہیے اور ایسے لوگوں کے ساتھ اس طرح کی حرکت نہیں کرنا چاہیے اس لئے لگتا ہے کہ رانو منڈل سے فینس ابھی ناراض ہیں جس کے وجہ سے ایک بھی موقع فینس چھوڑنا نہیں چاہتے پھر آلیتنا ہی نمسکار